بسم اللہ الرحمن الرحیم تاں کہ جو میری نہیں آنے والی ویڈیو تھا اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں سائنس کے اوپر ہمارا جو اللہ تعالیٰ جو ہمارا چہرہ بنایا ہوگا ہے اس کے اندر کچھ سپیسز ہوتے ہیں کچھ خالی جگہ ہوتی ہے جنہیں سائنس کہتے ہیں یہ میوکس ممبرین سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جس کے اندر میوکس بنتا ہے تو یہ پنک کلر کی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ناپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ جو سائنس ہوتے ہیں یہ ماری چکس والی ج جگہ پہ ہوتے ہیں مارے اس جگہ پہ ہوتے ہیں یہ آنکھوں کے درمیان ناپ کے بالکل اوپر ہمارے ماتھیں کے اوپر یہ اس جگہ پہ ہوتے ہیں تو یہ سائنس سے ایک خالی سپیس ہوتی ہے تو ان کا جو کام ہوتا ہے ان کے اس کے اندر کچھ میوکس ہوتی ہے جو بہت پتھلی ہوتی ہے تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ ہیں ایسی جگہ پہ ہیں جس جگہ پہ ہمیں ڈسٹ بکٹیریہ یا وائرس وغیرہ بہت زیادہ ہیں یا یہ ہمیں ان کے حملے سے بچاتی ہیں تو ان کو روک کر وہیں مار دیتی ہے یہ سائنس کا یہ کام ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں کو ہماری باڈی کے اندر جانے نہیں دیتی ہیں تو اس کے علاوہ اس کا جو اور دوسرا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کو جتنے بھی موسم ہے گرم موسم سرد موسم سرد ہوا ہے اگر اس محل میں ہم جاتے ہیں تو ہماری باڈی کے حساب سے یہ ان چیزوں کو متناسب کر کے ہماری باڈی کو پہنچاتی ہیں سائنو سائنٹس کا جو مسئلہ ہے یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ جن لوگوں کو نزلہ ذکان بہت زیادہ رہتا ہے ان کو الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے دسٹ الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا جو ناک ہے یہ میوکس سے بڑا رہتا ہے تو یہ جو میوکس ہے یہ سائنٹس والی جگہ یہاں جو خالی سپیس ہوتی ہے یہ ادھر بھرنا شروع کر دیتا ہے اور ادھر جا کے تو اس کے اندر جو میوکس ہوتا ہے اس کو بالکل یہ دبا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بار سے جو بکٹیریا اور وائرس ہیں یہ اس کے اوپر حملہ ورہ ہو جاتے ہیں اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو مریض ہے اس کو سائنو سائنٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا جو مریض ہے اس کو جو بلگم ہے یہ یہاں تو پیلا ہو جاتا ہے یہاں گاڑا ہو جاتا ہے ناک سے بدبو آتی ہے ماتھیں کے اوپر بہت زیادہ درد ہوتا ہے آنکھوں میں درد ہوتا ہے اس کے مریض ہلنے جننے میں درد ہوتا ہے اور گلے میں اس کے بلگم ہے یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے ناک میں خجلی اور بچینی بہت زیادہ اس کے مریض کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو ناک کی اڈی کے ٹیرے ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے یا ناک کی اڈی بڑھنے لگتی ہے ایسے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیزل پولپس کے جو مرض جن لوگوں کو ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو ناک کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے اندر بھی یہ چانسز ہو سکتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج میں جو میں آپ کو امی پہتا کی میلسن بتانے لگا ہوں تو اس کی جو پہلی میلسن ہے وہ ہے سلیشیا سلیشیا یہ آپ نے ٹو ہنڈرڈ پٹینسی کے اندر لینی ہے اس کے آپ نے تین سے چار کترے ڈریکٹ اپنی زبان کے اوپر ڈالنے ہیں یہ آپ نے ایک مہینے میں اس کی چار خوراکیں لینی ہے یعنی کہ ایک ہفتے میں اس کی آپ نے ایک خوراک لینی ہے تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈسن ہے وہ ہے کالی بھائی یہ آپ نے تھرٹی پٹینسی کے اندر لینی ہے جن لوگوں کے گلے میں بہت زیادہ ریشہ گرتا ہے سفید گلے کا گلے میں بہت زیادہ گرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کالی بھائی یہ تھرٹی پٹینسی کے اندر لینی ہے اس کے تین سے چار کترے آدھا کو پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو جن لوگوں کے نا کے اندر بلگم بہت زیادہ گھڑا ہوتا ہے پیلے گلر کا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے اور ان کو پیاس بہت کم لگتی ہے اور موں کا ذائقہ ہوتا ہے کڑوا کڑوا رہتا ہے تو ساتھ سائنو سائٹس کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے پلسا ٹیلہ تھرٹی پٹنسی کے اندر آپ نے لینی ہے گھڑا اس کے اندر ریشہ ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے پیاس کم لگتی ہے موں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے تو پلسا ٹیلہ تھرٹی کے آپ نے تین سے چار کترے آدھا کو ان پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو جن لوگوں کے ناک سے درد آنکھوں میں یا آنکھوں سے ماتے کی طرف جاتا ہے اور ساتھ میں جسم بھی ان کا درد کرتا ہے بخار بھی ان کو محسوس ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دو میں میڈیسن بتانے لگا ہوں جن کے اندر جو ناکھ کے اندر ریشہ گرین کلر کا ہوتا ہے اور گلے میں بھی گرتا ہے اور نکالنے سے گرین کلر کا ریشہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کے جو ماتے پہ درد ہوتا ہے پیشانی پہ آنکھوں میں یا ناکھ میں درد ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دو میڈیسن ہے پہلی میڈیسن ہے یوپیٹوریم پرف یوپیٹوریم پرف یہ ٹونٹ نسی کے اندر لینی ہے یہ آپ نے تقریباً اس کی چار سے پانچ خوراکیں لینی ہے زنہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے اس کے تین سے چار کترے ادھا گن پانی کے اندر ڈال کے آپ نے پینے ہیں روز کی ایک خوراک تو چار سے پانچ خوراکیں آپ لینے لگا تھا اور اس کے ساتھ جو دوسری میڈسن آپ نے لینی ہے وہ ہے لائکوپوڈیم لائکوپوڈیم میں گرین کلر کا ریشہ ہوتا ہے سبزی مائل ریشہ ہوتا ہے اور گلے میں بھی گلتا ہے ناکو بھی بند رکھتا ہے اور سائنس والی جگہ پہ بھی یہ ہوتا ہے تو گرین کلر کا ریشہ تو پھر آپ نے لائکوپوڈیم تھرٹی تینسی کے اندر لینی ہے اس کے تین سے چار کترے ادھا گن پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اپنی علامات کے حساب سے آپ میڈسن کا استعمال کریں انتخاب کریں تو انشاءاللہ آپ کے اندر جو سائنس کا مسئلہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے